آپ نے اگر صدھار دیا نا انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاد اور آخرت بھی ترمیاد ایک موردک تھا عیسائی تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی سوانے بیان کرنا لکھنا چاہا لیکن اس کا انداز یہ تھا کہ وہ تصویروں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی سوانے بیان کرنا چاہا ہم نبیوں کی تصویر بنانے کے قائل نہیں ہیں لیکن سیت میں بات لکھ لکھتا اس کی تاہید نہیں کرنا ہم لکھ لکھتا کہ اس نے تصویروں کی زبانی عیسیٰ علیہ السلام کی سوانے بیان کرنا چاہا تو اس نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا کیسا ہوتا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امی عیسیٰ علیہ السلام کا جھولا عیسیٰ علیہ السلام کا چلنا بچپنے کا چلنا وغیرہ 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 تو اب چونکہ کسی بھی چیز کو شکل دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے نمونہ چاہے کہ آپ اس کے اندر رنگ بھرے اس کو بہتر سے بہتر جیسے بنانا چاہے بنائیں تو اس مورنک کے ذہن میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا مجھے بتانا ہے کہ ایک بچہ ہو جو بہت معصوم ہو جو بہت پھول جیسا ہو جس کے رخصار لالا کی طرح کھلے ہو بے ہو جس کے ہوت گلوں کی پنکھڑیوں کی طرح ہو جس کی بھوے اللہ ہوت پر ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہو بلکہ جس کی بھوے جس کی امرو جو ہے ہلال این کی طرح جگمگا رہی ہو جس کے بال سنبل کی طرح ہو ایسا لگے کہ جیسے سنبل کے پودے میں ابھی ابھی کسی کھیت میں اپنی ذرفوں کو بکھیرا ہو وہ خرام ناز کرے تو ایسا لگے کہ جیسے ہرن کسی جنگل کے اندر چوکڑی بڑھ رہا ہو اور وہ گفتگو کرے تو یوں لگے کہ جیسے ابھی ابھی در ادن سے در ادن جو ہے وہ کہیں سے نچھاور ہو رہے ہیں اس نے اپنے انداز سے کسی بہت حسین بچے کا تصور کیا معصوم بچے کا اور اسی کو اس نے حضرت ایسا کا بچپنہ قرار دینا تھا اس کے لئے وہ بستی بستی ڈھونتا رہا گھونتا رہا مجھے ایک ایسا معصوم بچہ چاہیے جس کو میں ایسا کا بچپن قرار کر جس کے رکسار جس کے عارض چاند کو شرمانے لگے ایسے خوبصورت رکسار ہونے چاہیے لیکن اس کو اب ایسا تو مل نہیں سکتے تھے وہ کو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے لیکن اس کو کوئی ایسا جیسا بچہ چاہیے تھا اور دائیس کی بات میں نبی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو ایک اس کو یوں سمجھ لے کہ پھول نہ سہی پھول کی کوئی پنکھڑی چاہیے تھی تاکہ وہ پنکھڑی کے دریے سے پھول کا پورا رنگ دے سکیں ٹون ٹارا بستیوں میں آنکہ جب وہ بستی میں پہنچا تو اس میں دیکھا کہ بہت پھول جیسا خوبصورت جیسا بچہ اور یوں لگے کہ جیسے کسی گلستہ میں گلاب نے ابھی ابھی جو ہے وہ کھلنے کی سعادت حاصل کی ہو جیسے کوئی گنچہ ابھی مسکر آیا ہو اتنا خوبصورت نرم نازم وہ بچہ تھا اتنا حسین و جمیل تھا اس کا دل یہ بات کہنے لگا اسی بچے کی شکل بناو تصویر اسی کی بناو اور اسی کو عیسیٰ کے بچپنے کا نام دے جائے اب آپ سوچ سکتے وہ بچہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ عیسائی نے جسے عیسیٰ کا بچپن قرار دیا ہوگا پھر اس نے بنا لیا بچپنہ پھر اور اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور پھر وہ ایک منزل پر آیا برسوں کی بار بھئی اس نے بہت کام لیا اہدیاب سے لیکن ایک منزل پر وہ آیا ایک منزل پر کہ اس کو اب ایک بندہ ایسا بھی بنانا تھا ایک ایسے بندے کی تصویر بھی بنانا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جس نے مخبری کی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ کی سمانے عمری میں وہ بندہ بھی تو چاہیے تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبری کی تھی خبر دی تھی اور وہ جو مخبر تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا چانے والا تھا چاہنے کا دعویٰ کرنے والا تھا لیکن اس نے کیوں خبری بن کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیوں مخبری کر دی اس نے مورخین لکھتے ہیں عیسائی مورخین کہ اس لیے اس نے مخبری کی کہ وہ شرابی تھا نشا کرتا تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو چاہنے والا کہتا تھا تو یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو پکڑنے کے لیے یہ کیا کہ اس شرمت سے کرنے والے کو شرابی کو پکا کر کے اس کو بند کر دیا اور جب کئی دن تک کہ اس کو شراب نہیں ملی تو وہ دیواز سے سٹھوکنے لگا مجھے شراب دو شراب دو شراب دو اس لیے کہ شرابی کو جب شراب نہ ملتی تو پھر وہ پانگل جیسے ہو جاتا وہ کچھ بھی کر سکتا تو جب اس پہ دیواز سے سٹھوکنا شروع کیا تو یہودیوں نے کہا ہم تجھے شراب کی ایک نہیں دو بوتل دیں گے لیکن شرط ایک ہے کہ تُو پتا بتا عیسیٰ کرنا ہے تُو پتا بتا تیرا پیغمبر عیسیٰ کہاں ہے اس میں شراب کی دو بوتلوں پر پیغمبر کی جان کا سودا کر لیا اور دو بوتلیں لے کر اس میں حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا پتا بتا ہوں سوچا شرابی کتنا برا ہوتا ہے وہ شراب کی دو بوتلوں پر جب نبی کی جان کا سودا کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنی ماں کی آبرو کا سودا نہیں کر سکتا وہ اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا نہیں کر سکتا وہ اپنی بھابی کی آبرو کا سودا نہیں کر سکتا وہ اپنی بیوی کی آبرو کا سودا نہیں کر سکتا لوگو تمہیں اس لیے شرابی بنانے کی اور نشاہ آبر چیزیں جہادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ جو نشے کا آدھی ہوگا وہ اپنی جان کا اپنے خاندان کا ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے جب شرابی نبی کی جان کا سودا کر سکتا ہے تو پھر کس چیز کا سودا نہیں کر سکا اس لیے ہمارے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے بچوں کو نشے کا آدھی بنایا جا رہا ہے لیکن ماباوں کی ذمہ دالی ہے وہ اولاد پر نظر رکھے میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے کس کے ساتھ بیٹا ہے اپنی اولاد کو ہر ممکن پیار دو پیار کی حدے تک پہنچ جاؤ لیکن اپنی اولاد پر اتنی قرد نظر رکھو اتنی سخت نظر رکھو کہ بروں کی صحبت سے وہ بچے اس لیے کہ اچھوں کی صحبت اچھی عمل سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے عمل سے بہتر ہے تو اس نے مقبری کر دی لیکن اپنا عقیدہ یہ ہے اہل اسلام کا کہ جب اس نے مقبری کی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آزمان پھٹھا لیا اور اس پر عیسیٰ کی شکل دائی وہ حضرت عیسیٰ کا ہمشبی نظر آیا اور اسی کو لوگوں نے پرسی پیچھا لیا عیسیٰ علیہ السلام پھاسی پر نہیں چڑے اللہ نے ان کو اٹھا دیا اور انشاءاللہ قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے قریب قیامت حضرت عیسیٰ زمین پہ آئیں گے اور میرے نبی کی اولاد حضرت سیدنا امام مہدی کے پیچھے نمازیں ادا کریں گے اور اسلام کی ترمید اشارت کریں گے امتی کی حیثیت سے زمین پہ آئیں گے کلہ گھنوانا اس کی طرف نہیں جاتا دھیان دیجئے بات چک رہی تھی اس پرید کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سکت ملی کی اب وہ تھا شرابی تو اب اس کو بھی کسی کو بتانا تھا اب وہ بندہ بھی تو نہیں تھا اس کو بھی تو بھاسی دی جا چکی تھی اس لیے ایک ایسا بندے کی ایسے جوان کی تلاش تھی جس کے بال بکرے اوپیوں جس کے ہوت کالےوں جس کے چینے پر لانا تا دھکار برس رہیوں ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا کیونکہ شرابی اور وہ بھی نبی کے خلاف مخبری کرنے والا کتنا بہترین منود چہرے والا ہو گا وہ تو ایسا منود چہرہ وہ دھونڈا تھا کہ جس کو دیکھ کر کے تصویر بنائے اور بتائے کہ یہ وہ بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبری کی تھی وہ دھونڈا بہت دھونڈا بہت دھونڈا آخر کار چند برس پہلے آخر کار چند برس پہلے جس محلے کی اندر ایک بچہ اس کو ملا تھا معصوم بچہ جس کی شکل بنا کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا بتایا تھا اسی محلے میں ایک گتر کے کنارے ایک منہوز پلید شکل والا پڑا ہوا تھا جس کے بال بکھرے بھٹے اوپے کپڑے چہرے پہ لانا برس رہی تھی ہو کالے کالے تھے آنکھ کے اندر کو دسیب بھی تھی اور نشے میں گتر کے کنارے پڑا تھا جیسے نظر پڑی اس نے سوچا اس مورنک نے یہی شخص بہت مناسب ہے کہ اس کی تصویر بناوں اور بتاؤں کہ یہ قاتلے اس کے عقیدے کے مطابق اس عیسائی کے یہ قاتلے عیسیٰ ہے مہازنہ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کے شکل بنانے شروع کی وہ پلید اور منوس سورہ بنائی اور اس کو بتایا مخبر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبر کرنے والا شرابی اس کو اچانک خیال آیا اسی محلے میں مجھے چند سالوں پہلے ایک معصوم چہرہ دکھا تھا جس کو میں نے عیسیٰ کا بچپن بتایا اور اسی محلے میں مجھے ایک منوس چہرہ دکھا جسے میں نے عیسیٰ کے خلاف مخبری کرنے والا بتایا جرا میں اس بندے سے بھی تو ملوں چند سالوں پہلے میں نے جسے عیسیٰ کا بچپن بتایا تھا وہ بچہ جوان ہو گیا ہوگا اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہوگا اب ارے بچپنہ اتنا پھول جیسا نازک تھا حسین و جمیر تھا تو اس کی جوانی اور شباب اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا ذرا چل کر کے اس سے ملاقات تو کرتے ہیں جب اس محلے میں گیا تو لوگوں نے اس کو پہچان لیا اس نے پوچھا کہ جس بچے کی شکل بنا کر میں نے عیسیٰ کا بچپن بتانے کی کوشش کی تھی تمہارے مولنے میں ایک بندہ مجھے مل گیا شرابی میں نے اسے جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری کرنے والا بتایا ارے ذرا وہ بچہ تو مجھے بتاؤ ابھی تو برسوں بیٹ گئے وہ جوان ہو کر کتنا خوبصورت لگتا ہوگا کتنا حسین اور جمیر لگتا ہوگا ذرا اس بچے کو مجھے بتاؤ تو لوگوں نے کہا افسوس اد افسوس جس بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم نے عیسیٰ کا بچپن بتایا تھا وہی بچہ شوان ہوا اور بری صحبت میں پڑ گیا اور شراب کا آدھی ہو گیا آج جسے تم نے عیسیٰ کے خلاف مخبری کرنے والا بتایا بری وہ بچہ بڑا ہو کر کے ایسا بتایا اس کی صورت اتنی بدل گئی ہے یہ صرف نشے کی لانت تھی یہ صرف نشے کی نروشت تھی کہ کہا وہ حسن کہا کیسے معاملات میں تفقیل ہو گیا تو نشے سے صرف آخرت ہی برباد نہیں ہوتی بلکہ پہلے دنیا برباد آدمی بیماریوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے انسان بیماریوں کا پلندہ بن جاتا ہے انسان کئی کا نہیں رہ جاتا ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اسلام وہ مقدس اور محصد مذہب ہے جو تمہیں برائیوں سے اور ہم سب کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں آؤ میرے بھائیوں ہم سب مل کر اہد کرے اللہ سے کریں گے آخرت کی تیاری کریں گے تنہائیوں میں گناہوں سے بچیں گے ممکن کوشش کریں گے نیکیاں کریں گے عبادتیں کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے برائیوں سے بچیں گے اور پھر خصوص نشے جیسی دعوت کا ہم مقابلہ کریں گے اپنے محلے سے اپنے علاقوں سے اپنے گلی کچوں سے ہم نشے کو ختم کریں گے اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں گے اچھی فکر دیں گے اچھی ترگیت کریں گے سنی دعوت اسلامی